حضراتِ زیوکار سوامینِ محترم آج محرم العرام کی دسویں رات ہے جس کے اندر امامِ علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کو فرما دیا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے اور حسین ابنِ علی اس میدان سے نہیں جائیں گے آپ کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور چونکہ ہر آدمی دین کے بارے میں اپنی ایک خصوصی رائے رکھتا ہے اس حوالے سے میں امامِ علی مقام حاج سے پہلے دو دن یا تین دن تبری نے تو دو دن لکھا ہے کہ حاج شروع ہونے سے پہلے دو دن امامِ علی مقام مکہِ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے حاج شروع ہونے سے صرف دو دن باقی رہ گئے تھے آپ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ چلتے رہے چلتے رہے یہاں کے تک کہ آپ قادسیہ جو ہے اس کے قریب آگئے غور بن یزید ایک ازار کا لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں آیا اور امامِ علی مقام کو اس نے آ کر روکا ایک ازار کا لشکر لے کر اس نے امامِ علی مقام کو روکا اس دوران نمازِ زور کا وقت ہو گیا تو امامِ علی مقام نے حجاج بن مسروع جو آپ کے ساتھی تھے فرمایا کہ آپ آزان دیں جب آزان ہو چکی ایک قامت کا وقت آیا تو امامِ علی مقام نے تیب مند بانا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی تو نماز پڑھانے کیلئے تشریف لائے جب تکبیرِ تاریمہ ہو چکی تو امامِ علی مقام نے غور بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے نماز پڑھ لے میرے ساتھ اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے تو اس نے کہا نہیں نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں آپ نے دو بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ یہ میرا راستہ روک رہے تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں فَنَشْرَابْ بَيْنَا يَدَئِمْ پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہے فَقَالَ الْحُرْ فَإِنَّا لَسْنَا مِنْ هَاُلَىِٰ الَّذِينَ كَتَبُوا إِلَيْك اور پہ نے یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں جنہوں نے خط لکھے اور نہ یہ فوج ہے ہم تو ملازم ہیں ہم تو تنخواہ لیتے ہیں کلمہ آپ کے نانا جان کا ضرور پڑا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے وَقَدُوا مِرْنَا اِذَا نَحْنُوا لَقِيْنَا كَاللَّهَ نُفَارِقَ حَتَّى نُقَدِّمَكَ عَلَىٰ عُبَیْدِ اللَّهِ بِنِ زَيَادٍ وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گیرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لے یعنی وہ آسرہ کر لی ہے اس کا معنی یہ ہے انہوں نے آپ کو گیرے میں لے لیا امام علی مقام کو تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کی نا امام علی مقام فرمان دے جی تو میں نوہنگ کرنا ہے نا ابن زیاد کو رلے جانا ہے تو حسین تیرے نارکدی نہیں جائے گا اے نہیں ہو سکتا کہ حسین تو گیرہ پاکے تھے ابن زیاد تک ظالم دے دربار تک لے جائے اینج نہیں ہونا امام علی مقام بھی قسم چکی تھے ملازمت کتنی عجیب چیز ہوں دی وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو آنوں چھڑنا پھر کوئی نہیں توسی ناڑ جانا پہنے فَتَرَادَ الْقَوْلَ سَلَا سَمَرَاد اللہ اکبر ایک گل لمبی ہو گئی امام علی مقام انہوں گل کرنہ وہ کوئی جواباں گل کریں پھر امام صاحب گل کرنے پھر وہ جواباں گل کریں یہ تو گل لمبی ہوئی وہ کہہ لگا سانو یہ تے حکم نہیں اسی توانا لڑیئے لیکن اے حکم ضرور ہے کہ اسی توانو آپ نے گہرے جو چھڑ نہیں سکتے توانو مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا توانو کوفے ویک جانا پہنے امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمایا تو یاد رکھ حسین جانتے دے سکتا لیکن ابن زیادہ دربارچ نہیں جا سکتا وہ جگہ جو تھی نا وہ بیدہ تھی پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیدہ ہے اقبہ من عبیل اعزار یہ ست بات کے راویہ کہتا ہے امام علی مقام نے بیدہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حور بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا وہ خطبہ سنو فحمد اللہ واسنہ علیہ آپ نے اللہ کی تاریخ بیان کی اس کی حمد و سنہ کی سمکال ایوہ الناس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعاد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یامل فی عباد اللہ بالاسم والعضوان فلم یغیر علی بفعلن ولا قول کان حقا علیہ یدخلہ مدخلہ علیہ و انہا اولائے قد لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن و ازر الفساد و اتلو الحدود و استاثروا بالفع و حلو حرام اللہ و حرمو حلالا و نا حق من غیر قد اتتنی کتبکم و قدمت علی رسولکم ببیعتکم انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی فانتمم تم علا بیعتکم تسیبو رشدکم فانل حسین ابن علی و ابن فاطمت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی ما انفسکم و آلی ما آلیکم فلکم فی عصوتن و علم تفعلو و نکستم آدکم و خلاتن بیعتی من آناککم فلعمری ماہی لکم بن اکرن لقد فالتفوہ لقد فالتنوہ بی ابی و آخی و ابن عمی مسلمن والغرور من اغتر ربکم فحزکم اختاتم و نصیبکم دیاتم و من نکس فینمہ ینکسو علا نفسی وسیغن اللہ عنکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اے وجہ جی دی وجہ تو امام علی مقام کربلا وجہ تشریف لے گئے آپ نے خطبہ دیتا لیکن چلو اتنی گل تے اے بھئی غورنے تے او دی فوجنے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نہ جی اے نہیں کیا بھئی تو آڑے گل کرن تے بھی پابندی امام علی مقام نو روکیا ضرور ہے لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائی آپ نے فرمایا سنو میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا ایسا ظالم مستحلا لحرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو ناکسن لعہد اللہ اور اللہ کے عہد و پیمان کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے عہد و پیمان باندے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو مخالفا لسنت رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو اور اور اپنی رہایہ کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو آگے کیا فرمایا میں نے اپنے نانہ جان سے سنا اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا اور وہ خاموش من کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا تو فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے یہ آپ نے بات اس وجہ تو آئے آپ امامہ علی مقام فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا چھپ رہے حالات نہیں ٹھیک تو ظالم کا زمانہ ویکھ دے رہے تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چھپ رہے ناڑے نو تھی داخل کرے ان سمجھائی جڑے آدمی کہنے ان کے اسلام امن کا درس دیتا ہے امامہ علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے نانہ جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا وہ تو چھپ رہے ناڑے بھی ناڑی جان گا تو اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ تو فرمایا پھر حسین کے وہ آیا کربلا وج فرمایا اللہ فرمایا یزید یزید یارہ نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر دیا انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا اور اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے لوٹ کر کھا گئے قومی خزانے آپ نے یہ لفظ فرمایا قیامت تک کہ جڑے قومی خزانے لو لوٹتے ہون اس ویڑے جڑے چھوپر ہون ناڑ حصہ وصول کرن تو ادھر حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہنے لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں حسین دے پچھے نماز پچھے پڑھ کے بھی دین سمجھ نہ آ جاتے توسی ہی آج کی سمجھ دے ہو چودہ سو سال تو بعد ساڑیاں تقریریں سمجھ سنگے اے تے رب دا فضل ہووے تے رب دا کرم ہووے تے کسے دا دل کھول دے ہوئے تے انہوں حق و لیاوے اے تے پھر بات ہے نا ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہو ون جی تو رسول اللہ جنال مشابت بھی رکھ دے ہو ون جسمانی بھی تبہ악ی کیا حسول اللہ تبہ رسول اللہ توجہ او کون حسین جنہ دے بارے حضور فرما حسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا حضور جنہ دے بارے فرما حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین اللہ ادھے ناڑ پیار کرنا جڑا حسین ناڑ پیار کرنا حسین سبتم من الاسباد اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغے اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تھے حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو جن کی یہ شانے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لئے بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت حضور کے صحابہ کی محبت حضور کے آلِ بہت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کی مطابق نہ چلے جب بھی کوئی وقت آئے تو کبھا کہے ہو چھوڑے یار مر ہی جاؤں جو اس درد سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارِ غم قربِ مسیحہ چھوڑ کر تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی اوہ فلان ہی مانتا فلان ہی مانتا اوہ جی فلان بندہ نہیں مانتا تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ایسی فرمارے ہوں ہاں جی اور حسین ابن علی کی زمان سے اپنے نائیک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے یا آپ اش اشکر اٹھیں کیا میں پڑھ دیماؤ لمبی حدیث توجہ جیڑی امامِ حسین کوڑ مر بھی کیا ہوں جی امامِ حسین تو تسی ویسے اش اشکر اٹھنا ہے دسو تنخامہ دی کتنی مجبوری ہوں دی حکمرانہ دیا ملازمہ دی 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 انہ دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوں دی کہ حسین اپنی زبان نے جو حدیث بیان کر رہے ہوں سامنے ایک کازار بندے نو حدیث سمجھ نہ ہوئے پورا خطبہ آپ نے دی آپ نے یہ تنی فرمایا میں ایک کہنا فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرمان دیا ہوئے اے سنیا تے پھر بھی آزار بندے ہوئے چو کسی نو سمجھ نہ ہوئے اور پھر بھی ہو امامِ حلی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان جتو امامِ حلی مقام چلے تے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے انہ نے کہا جناب تسی انہ دائیں بھائیں نہیں جا سکتے انہ سی محاصرہ تو اڑا کر لیا انہ تو انہوں ابن ازیاد کو جانا پہنے یہ میں بہت ساری انگلہ حضف کر دا ہمیچو تاکہ تو اڑے ذہن دے مطابق گلہ کر دا میں وہ تو جگر پھٹتا ہے جیڑی انگلہ مجھ لکھی ہوئی ہیں لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا جتنا تو اڑا ذہن قبول کرے کل مناسہ اللہ قدر اکولم جیو جی مخلوق بیٹھی ہوئے اتنا گل یہ علماء دی امانتان بہت سارے علم جیڑی ایسی تو اڑے ذہنے ظاہر نہیں کر دے اے نووے تو سندین ہو تو چلے جاؤ حسین کھڑے ہو من تے انہوں تا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازہ حسین پچھے پڑن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزیدی مجبوری بن جائے اور دسو پھر حسین تا صبر ہی تا سی جیڑا مار گیا سارے یہ جیڑے یزیدی ٹوڑے ہیں اے کہندن جی سلطنت وستے کہہ سن اکبال کہندہ مدہ ی سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامانے سفر اکبال کہندہ حسین سلطنت وستے کہہ ہندے تے جلیا شیر خواہ پتر لیا کہتے کدھی نہیں کوئی جنگج گیا تا قیامت کا تے استبداد کر اور موجے خونے او چمن آباد کر اکبال کہندہ اے تے حسین ابن علی دا ہی کامسی تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہو تے حسین کلے بھی ہونا دا پنجہ توڑ دیں دیں اکبال کہندہ تا قیامت کا تے استبداد کر اور خونے موجے ہو چمن آباد کر تا اکبال کہندہ تے انہوں پتہ ہے اس کھیت نوں تے اس چمن نوں خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک اکبال کہندہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک لیکن 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 آباد ہے لیکن اللہ لیکن اللہ لیکن ٹھا دیکھ لبا 누가 لیکن لیکن دبنا بیعالا وقان وصافن انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اشتہین یصفلی من عشین تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلالو وجو تلالو الکمر لیلت البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فقتمت الحسین زمانا سم حدستو ووجدتو قد سبقنی علی فسالہو اما سالتو ووجدتو قد سال آباو اما دخلی و اما خرجی و شکلی فلم یدا منو شیعا قال الحسین سالتو ابیان دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان اذا روا الى منزلہ جزا دخولہ سلاست اجزا جزا للہ عز وجل و جزا لآلہ و جزا لنفسی سم جزا جزا بینو و بین الناس فیرد ذالک بالخواست علی العام و لا يدخر عنهم شیعا وقان من سیرته فی جز الامتی ساروال الفضل بیزنی وقسم ولا قدر فضلهم فی الدین فمنهم ذو الحاجت ومنهم ذو الحاجتین ومنهم ذو الحوائج فیتشاغلوا بهم ویشغلهم فیما يسلحهم والامت من مسالت ایمان ہو و اخبارهم باللذی انبغی لهم و یقولوا لیبلغ شاید منکم الغائب وابلغونی حاجت من لا يستطیب لاغها فإنہو من ابلغ سلطانا حاجت من لا يستطیب لاغها ثبت اللہ قدمئه یوم القیامہ لا يذکر عنده اللہ ذالک ولا يقبل من حد غیرہ یدخلون روادن ولا يفترکون اللہ عن زواقن ویخرجون دلتن یعنی علی الخیر قال فسالتو ام مخرجه کیف کان یسنو فیه قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانه اللہ فیما یعنیه وَيُوَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ كَوْمْ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَيُحَذِّرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ يَنْ يَتْبِعَ لَا حَدٍ مِّنْهُ بِشْرَهُ وَخُلُوكَهُ وَيَتَفَقْدُ وَاسْحَابَهُ وَسَالَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسَ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَا وَيُقَوِّيهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِحَ وَيُوَحْئِهِ مُعْتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ فِي لَا يَغْفُلُ مَخَافَتًا يَغْفُلُ اَوْ يَمُلُّ لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ عَتَادٌ لَا يُقَسِّرُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يُجَعَوِزُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ اَفْتَلُهُمْ عِنْدَهُ عَمُّهُمْ نَسِيَّةً وَآزَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً اَحْسَنُهُمْ مُبَاسَاتًا وَمُبَاظَرًا قَالَ فَسَالْتُ عَمْ مَجْلِسِ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَىٰ ذِكْرٍ وَإِذَاً تَحَا إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْسُ يَنْتَحِي الْمَجْلِسُ وَيَامُرُ بِذَالِقْ يُعْتِي كُلَّ جُلَسَائِ بِنَسِيبِ لَا يَحْسِبُ جَلِيسُ وَنَّحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ جَالَسَهُ وَفَاوَدَهُ فِي حَاجَةٍ سَابَرًا حَتَّى يَكُونَهُ وَالْمُنْصَرِفُ عَنْهُ وَسَالَهُ حَاجَةً فَلَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا اَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَنَّا سَبَسْتُهُ وَخُلُقُ فَسَارَ لَهُمْ عَبًا فَسَارُوا اِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاء مَجْلِسُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَيَائٍ وَسَبْرٍ وَأَمَانَتٍ لَا تُرْفَو فِي الْأَسْوَاتُ وَلَا تُوبَنُ فِي الْحُرُمُ وَلَا تُنْسَى فَلَتَاتُوهُ مُتَعَادِلِينَ يَتَفَادَلُونَ فِيهِ بِالتَّقْوَى مُتَوَادِعِينَ يُوَكِّرُونَ فِيهِ الْقَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ السَّغِیِرِ وَيُؤْسِرُونَ ذَلْحَاجَتِ وَيَحْفَذُونَ الْغَرِيبِ امامِ حسن فرمان دین میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابی حالہ کو پچھا اوہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کردے سن تے میں انا کو سوال کیتا کہ میں نو بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کی ہو جیسی میرے نانا جان دیا مبارک اکھاں کی ہو جیسن حضور دیا پلکاں کی ہو جیسن حضور دی پیشانی مبارک کی ہو جیسی حضور دا سر اقدس کی ہو جیسی حضور دے مبارک حد کی ہو جیسن حضور دیا کلائیاں کی ہو جیسن حضور دے کند مبارک کی ہو جیسن حضور دا سینہ کی ہو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلفن کی حجی حسن حضور دی مانگ کے حجی اسی رسول اللہ دی پاؤ مبارک کے حجی حسن حضور چل دے کے میں حسن حضور مسکران دے کے میں حسن حضور کسے وال توجہ کے میں فرما دے حسن حضور گفتگو کے حجی کر دے حسن کہندے ہیں میں اپنے مامو جان کڑھے ساریاں گلہ پوچھیاں امام حسن فرما دے ہیں میں اے حدیث چھپا کے رکھی میں پوچھتے لئی سی لیکن میں یہ حدیث چھپا کے رکھی حسین کوڑوں کوئی موقع آئے گا میں کہاں گا بھائی جان یہ تو انہوں پتہ ہے ساڑے نانہ جان اب روکے ہو جی حسن کہنے لیکن میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی جدو میں حسین ہوں حدیث بیان کرنے لگا کہنے لیکن میں حیران ہو گیا امام حسن فرمانین میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد ہی پچھی سی حسین اپنے ماموں کو پہلے پچھو کے سان آہ 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 امام حسن فرمانین اس تو اگلی گل میں نے اور حیران کر دیتا کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے اببا جی علی مرتضا کھڑو اے پچھو کے سن کہ ساڑے نانہ جان جدو گھر جان دے سن تے حضور دے معمولات کی ہوں دے سن جدو میرے نانہ جان گھر تو بار تشریف لے آن دے سن پھر حضور دی آدات تے سیرت مبارک کی ہو جائی ہوں دی سی فلم یدہ آمین ہو شیعہ انا حضور دی سیرت تے سورت تے بارے کوئی شیعہ چھوڑی کوئی نہیں سی جیڑی میں اببا جی کوئی پچھو دا جناب کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا ہوں دی فلم یدہ آمین ہو شیعہ میں اپنے اببا جی کوئی پچھن واس تے حسین میرے واس تے گالی کوئی نہیں سی چھوڑی قال الحسین تے حسین کی فرما دیں سال تو ابھی اندخول رسول اللہ میں اپنے اببا جی کوئی پچھا جتو حضور گھر دے اندر تشریف لے جان دے سن پھر حضور تے معامولات کی ہوں دے سن تے فرما جزہ حضور پھر اپنے اس وقت نو تن حسین تقسیم کر دے سن آن جی جزن للہ عز و جللہ و جزن لے آلی و جزن لے نفسی فرما ایک وقت تے حضور صرف اللہ واس تے گھر رکھ دے سن او دے و جی صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپ سے تے دوسرا اپنے اہل خانہ کو آج کون آیا کون گیا کتنے مہمان آئے آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا آج کوئی مہمان آیا تے منوں دسیہ نہیں کوئی مہمان آگے تے چلا گیا سارے میں تے و جزن لے نفسی سم جزہ جزہ ایک اللہ واس تے ایک آل واس تے ایک اپنی ذات واس تے سم جزہ جزہ بینہ و بین الناس فیردو ذالکہ بالخاصت علالعامہ ولا یدخیر آنم شیعہ امام حسین فرما دیں جڑا حضور اپنی ذات واس تے وقت رکھ دے سننا او پھر اپنی امت تے قربان کر دے سن کیوں جی تے ولا یدخیر آنم شیعہ پھر حضور خاص لوگا نو آمہ ہوتے ترجیح دے دے سن خاصا نو بلا کے حضور فرما دے سن اے گا لنجے اے گا لنجے تے حضور اپنی امت تے واس تے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھتے آن جا اور فرمایا پھر ایک ذل آجت وذل آجتین وذل حواج فیہ تشاغلوں میں حضور اپنی امت تے معاملات وچی مسروف رہن دے سن او وقت بھی حضور اپنی امت واس تے وقت بگر کوئی ایک آجت وہ لے کے آیا کوئی دو لے کے آیا کوئی تن لے کے آیا وا کیا جود و کرم ہے شاہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تمام حسین فرما دے پھر حضور اپنی امت دی اسلاح واسطے صحابہ نوی جڑے خاص لوگ صحابہ نوی اندر بلا گیا حضور فرما دے سن اے کم رہ گیا اوہ فلانے بندے دا کم رہ گیا اوہ فلانے بندے دا کم رہ گیا اوہ فلانے دا اے چیز رہ گئی فلانے دا مکان نہیں بنیا فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا اوہ فلانے دے اتنے بچے انہوں دے آمدنی کم میں اتھے روٹی پچھاؤ اتھے خرچے پچھاؤ اوہ فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے انہوں گھوڑا نوہ لے کے دے اوہ بیمار ہے حضور اے سارا کم جڑا فرما دے سن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت وست وقت فرما دے آج امت کیسی ہے حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لئے بھی وقت نہیں ہے آج امت کیسی آگئی کہ انگوٹھے چومنے کبھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی انگوٹھ میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لئے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا وہ غریب کا کام رہ گیا اسی لئے تو وہ صحابہ ہر صحابی کو پتہ ہوتا جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلات بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ صحابی انہوں فرمایا تُس ہی بناو انہوں نے کہا جی میں تے نہیں بنا دا فلانے صحابی کو جس کوڑ گھر نہیں تُس ہی بنا دے انہوں پلات دے دے یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کوڑ گھر ہے جس کوڑ گھر کوئی نہیں ایک ایڑی امت ہے جنہوں نے ناڑ ہم ساہے تھا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بہر یہ ٹاؤن تھے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے جگیاں لیں کس نے پتہ کرنا میں جس اسلام دیاں کرنا ہوں امام حسین ہے دسیا اگر امام حسین فرمانے نے میرے نانے جان کی فرمانے نے فَلْ يُبَلِّغِ شَائِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَةِ فرمایا بھائی جیڑے لوگ میرے تاکہ اپنی ہاجتہ نہیں نہ پچھا سکتے انہوں نے ہاجتہ تُس ہی لے کیا کرو میرے انہوں نے معاملات تُس ہی لے کیا کرو انہوں نے سارے مسئلے تُس ہی لے کیا کرو حضور دہ حیبت اور جلال ہی اتنا سی ہر بندہ حضور نالگال نہیں سی کر سکتا یہ تے حدیثہ میں موجود ہے کہ حضرت عزیفہ ہے جڑے جڑی امام حسن حسین والی حدیث سیدہ فاطمہ تُزاراد والی حدیث اے دے ویچ امام حضرت عزیفہ فرمانے نے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ آج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا کہ میں اپنے واسطے بھی دعا کراما کہتے تو آڑے واسطی فسلے تو ماہ المغربہ فرمانے نے میں مغرب دی نماز حرود حضور پیچھے پڑھی فسلہ حضور دے حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نالگال نہیں کر سنجھے فسلہ لے شاہ پھر حضور شاہ بھی پڑھائی شاہ پڑھان تو بعد بھی فرمانے میں حضور دے حیبت اور جلال دی وجہ تو گال ہی نہ کر سکیا سمن تفلا پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھار اقدس دی طرف چل پیا حضور فتبیتو کہنے لگے میں بھی پچھے آت بان کے پھر چل پیا گالتے ہو نہ سکی آجے فسمیہ سوٹی حضور نے پچھے اپنے چلن دی آواز سنی فرما منحازہ زیفتو آجے توجہ فرما منحازہ پھر خود ہی فرمایا زیفتو فقلتو نعم کالا ما حاجتو کا غفر اللہ ولی امے کا پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے کہنے میں ابڑی امی جاننوں کیا میں حضور کو عرض کریں گا میرے باستے بھی حضور بخش شمنگن تھے تو آڑے باستے بھی فرمایا کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اب کیا حضرت عزیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ کیا مانگنا تھا وہ تو جو مانگنے کے لئے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا پھر اس موقع تے فرمایا عزیفہ اب حضرت عزیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن میرے آقا نے فرمایا عزیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا تم دعا کرانے کے لئے اللہ تجھے بھی بخش مطا کیا چاہتا ہے انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں فرمایا عزیفہ یہ فرشتہ یہ تو قریب اشارے کے لئے آتا ہے زالے کا دور کے لئے آتا ہے فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا کیوں نازل ہوا اس نے آج اپنے رب کلو اجازت طلب کی تھی کیا بینیسلم علیہ یا اللہ میں نواج اجازتیں میں تیرے نبی نو سلام کر کے آموں موسیقی اور یہ مجھے خوشخبری تھے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا جی صحابہ نے سلام پڑھا یہ لوگ آج کرتے ہیں یعنی حضور دی شان تے وراو میں اینا گلنہ تے خود میں ادھی میری سیت اینا گلنہ تو برباد ہوں دی کلمہ پڑھن تو بات بک بک کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں کلمہ جو پڑھ لیا جی کھڑے ہو کے پڑھا بیٹھ کے پڑھا میں آیا کہا اے تے میں نے حدیثیں جو ان کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمہ پہ کے پڑھا اے کوئی سوال ہے جی جب فرشتے آئے تو حضور نے سلام پھر کمیں دیتا ہونا ہے انجی کیا ہونا ہے جناب دسو اے کوئی سوال کرنا ہے جی جمعہ تو بعد پڑھا کہ جمعہ تو پہلے پڑھا اے کوئی سوال کرنا امت دے ہیں جی جس امت جناب کمہ مجھ پہ گئی دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کیا بِعَنَّا فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَحْلِ الجنَّةِ یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وَعَنَّا الْحَسَنَا وَالْحُسَيْنَا سیدہ شباب اہل الجنہ اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے یہ حسنین کریمین کی یہ شان ہے ساری شان میں اس واسطے بیان کر رہاں کہ بھئی صحابہ اتنے حضور دہ عیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نالگل نہیں سی کر سکتے تو میرے آقا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین فرمان دین میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جیڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے انہیں دیا ضرورت ہیں تو سی لے کے میرے کھڑایا کرو فَإِنَّاُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَمَ اللَّهِ يَسْتَتِيبْ لَاگَا سَبَّتَ اللَّهُ قَدْمَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ امام حسین فرمان دین میرے نانا جان فرمان دین جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکتا قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جانگے جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کی تھی اُدھے قدم قدی نہیں لڑکھڑا جانگے وے کوئی جی اس تو وٹی کوئی انجی اوز ہے کیوں جی؟ میرے آقے خود فرما گئے قیامت تک فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَلَّا يَسْتَتِيبْ لَاغَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدْمَئِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرَوْ عِنْدَوْ إِلَّا ذَلِكَ بَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ امام حسین فرمان دین میرے نانا جان دی مجلس سے اے گلہ ہوں دیا سن اور اس تو علاوہ حضور کسی دیگال سنن دے بھی کوئی نہیں سن يَدْخُلُونَ رُوَادًا امام حسین فرمان دین میرے نانا جان دی مجلس سے لوگ خوشی خوشی آن دے سن خوشی خوشی يَدْخُلُونَ رُوَادًا اوہ دوڑ دے آن دے سن حضور کور چلیے حضور کور چلیے وَلَا يَفْتَرِكُونَ إِلَّا عَنْزَوَاقٍ تے امام حسین فرمان دین میرے نانا جان دے در اقدس تے جڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً یعنی علی الخیر آیا کیسی تے پھر نکڑے آکے میں پھر دنیا دا رہنو ماہ بڑھ کے میرے نانا جان دی مجلس سے جو بارا دنیا دا رہنو ماہ بڑھ کے وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً تے کہنے پھر میں پوچھا فَسَعَلْتُوْا مَخْرَجِ فرمائے اے تے حضور تے در اقدس تہا لینا پھر میں اپنے اببہ جی کو پوچھا حضور تے بار کی معمولات سن فرمائے فرمائے میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی بڑی محتاط استعمال فرمان دے سن سنے جی جڑے ہمیں بک بک کر دے تیری فلان تیری فلان میرے نانا جان اپنی زبان اقدس تھی اتنی حفاظت فرمان دے سن کہ حد مک جان دی فرمائے میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویڑے کھول دے سن جدی ضرورت پہن دیس اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویلہ سکا دے تا امام حسن کو بھی آئے نا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي قَالَ سَالْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَا بِي حَالَ وَقَانَ وَصَافَنْ قُلْتُو سِفْلِ مَنْتِقَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متواصل اللہ زان دائم الفکرت لَحَسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَویلَ السَّكَتِ لَا يَتَقَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ امام حسین تے فرمان دے آپ ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے تے امام حسن فرمان دے طویلَ السَّكَتِ لَا يَتَقَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرمان دے سن کہ صحابہ پریشان ہوں دے جان دے سن حضور کو افتگو کیوں نہیں فرمان آج امت دا ٹیم ہی نہیں گزردہ فلمہ بغیر بک بک کیتے بغیر طویلَ السَّكَتِ لَا يَتَقَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ میرے نانا جان امام حسن دے اگلے تے امام حسین دے اگلے یخزنو لسانو اللہ فی ما یانی ہے میرے نانا جان اپنی زبان اقدستی ہمیشہ حفاظت کر دیا کر دیا ہاں جتے ضرورت پہ صرف حضور نے اتھے گل کی تھی وَيُعَلِّفْهُمْ وَلَا يُنَفِّرْهُمْ میرے آقا و مولا ایو جی گفتگو فرمان دے سن جدے نال دنیا امڑ کے قدمہ چاہ جان دیسے ہاں جی تے میرے نانا جان ایو جی گفتگو نہیں سن فرمان دے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان وَيُقْرِمُ قَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ جیڑا بھی قوم دا معزز آیا بڑے خواہ مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا انتو پوری قبیلے دا سردار ہیں جل جا اے میرے نانا جان دے معمولات وَيَتَفَقَّدُ اَصْحَابَهُ وَسَالَ النَّاسَ امَّا فِي النَّاسِ امام حسین فرمان دے جدو میرے نانا جان مسجد دے نماز پڑھا کے فارغ ہون دے سن پھر حضور صفحہ دے نظر فرمان دے سن جیڑا صحابی نہیں سی آن دا حضور پوچھ دے سن اوہ کدھر گیا بھئی اوہ فلانا بندہ نہیں آیا کیوں جی اوہ فلانا بندہ نہیں آیا مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اصافِ حجازی نہ رہے نا امامہ نو پتا ہے میرے مقتدی کڑھے نا مقتدیہ نو پتا ہے کہ امام دی عزت کی دو طرف چلی گئی امام نو اپنا ملازم سمجھ دیتے امام کہنے دے نا ملازم سمجھ دیتے انہ دی کی احسیت اوہ نہ دی چولیا کر دیں اوہ نہ دی حیبت کر دیں مقتدی امام دی حیبت کر دیں امام مقتدیہ دی حیبت کر دیں جیڑے جماعت جی لوگ انہوں نے فرمائے اوہ کیوں نہیں آئے اوہ فلانے کیوں نہیں آئے حضور پوچھ دے سن آگے کیے امام حسن فرمان دی میرے نانہ جان دے سامنے کسے سونی گل کی تھی پھر حضور نے اوہ دی تحسین فرمائی فرمائی کیا بات ہے بھئی تیرے کیا بات ہے بھئی تو تو کمال کی تھی یا تو بڑی سونی تھی گل کی تھی بڑا سونہ تیرے حمل ہے یہ غلط کسے گل کی تھی حضور نے فرمائی نانہ اے گل غلط کی تھی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر حضور فرماتے اس بات کو ہندہ نہیں کرنا اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے اویات آگے میرے آقا و مولا اپنے غلامہ دی خبر رکھ دے سن اے نا ہوئے کہ میرے غلام کسے ہور طریقے تھی نہ چل پا میں بڑا معتاد ترجمہ کیتا ہے ازا لا یقفلو مخافتہ ہی اگفلو او یملو لیکل حال ان اندہو عطادن امام حسن میں نہیں ویسے حدیث ہی بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا عود وال یا خندق وال یا ہنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال ہاں حضور چلن لگے ہنین وال فتح مکہ وال یا تبوک وال میں کسے حدیث اچھ نہیں پڑھیا کسے صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تھی فلانی شہر رہ گئی او یا رسول اللہ میری تھی تلوار گھر رہ گئی او میرا نیزہ گھر رہ گئی حضور ہر وقت ہر حال ہر چیز وقت تو تے حضور دے دربارے تیار رہ دیسے کیا ہوئے جی انہیں نو کی پتہ ہے او کمران نو حضور دے سیرت پڑھی ہوں دی تے انہیں نو پتہ ہوں دا کہ پانی صاف قوم نو دینا ہے سڑکاں اینج بڑھا کے دینا ہے اینج لاہور شہر دا لیول اے رکھنے ہیں جو بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اچھی ہیں روڈا بڑھن بادشاہی مسجد انہوں کوئی اکھیڑن دی لوڑ ہے اے انہوں کہنے ہیں انجینئریں انہوں کہنے ہیں قوم دی فلا اور بہبوت انہوں کہنے ہیں قوم دی خیر خواہی ایک ایڑی قوم دی خیر خواہی ایک سال ایک سڑک بنی دوسرے دار سال پھر کھڑے ہو گئے اوہ جی اے جی فلانا پیپ رہ گئے سی اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری پھر جناب ہوتے ہیں جناب پینچر لایا ایک پینچر لایا پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا اوہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے اے کی اے کوئی توڑے گا حکومتان نہ نہ حکومت اے وے جیڑی جناب سلطان اور رنگزیب آلم گیر دی مسجد وے کھو آن جی نہ وہ چوندی یہ اتنی کھلی آن جی آن جی ہوتا کیوں جناب اتنی سیڑھیاں وے کھو اے تے مسجد تو نکڑن لگیا ساڑھے دروازے کتنے کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوں دا کوئی فلانی شاہ نو رو رہا ہوں دا کوئی جتی پانڑ ناری جگہ نو رو رہا ہوں دا اے ہو جائے اے اسنو کہندن انجینئرنگ انہوں کہندن غیرت انہوں کہندن ایمان انہوں کہندن قوم دے جڑے میمار کہ انہ قوم دی اصلاح کی تھی اے کڑی اصلاح ایک شیرشاہ سوری دی جی ٹی روڈ ہے کیا ہوں جی جی ٹی روڈ شیرشاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بڑھائی شیرشاہ سوری نے کوئی جناب ہوتے ٹرنک گین گین نہیں ٹرک بھی نہیں کر رہا ہوں دے ٹرے لے بھی کوئی نہیں کر رہا ہوں دے کوئی فیل نہیں ہویا ہوں دا انہیں بھی تاکھر جرنیلی سڑک بڑھائی انہیں بھی موٹر وے بڑھائی کلر کا آر تھے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوں دے گین 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 کر دیا کوئی اتھے فیل ہویا کوئی اتھے فیل ہویا کڑا اے کی دواری انجینئر ہیں گے ہاں جی صدیاں پہلے شیرشاہ سوری کیوں جی سڑک بڑھائی تساں جا کے کیڑے پاڑا میں چکڑی سڑک جتھے جا کے سارے ہیں دے ٹرےالیں بھی فیلتے جناب بچارے سارے ہیں دے اٹھے ٹرک فیل کھڑے ہوں دے میں بیک کے تے ہسنا ہوں نے جایا کہنا کی ترقی کی تی خود بند ماش سن گھنڈے سن اینا تے پیسہ کھانا سی شیرشاہ سوری تے فقیر سی آہ جی سمجھا ہی بات حضورتی امت تا خیرخواہ سی اور قیامت تا کوئی جی سڑک کسے نہیں بڑھانی جیڑی شیرشاہ سوری بڑھا کے چلا تے خالی شیرشاہ سوری سڑکا نہیں بڑھائیا عدل بھی اتنا وڈہ کی تا کہ او دے دورج کوئی زنانی سونے دا تھار لے کے قابل تو لے کے تے دیلی تک جان دی سی کسے چور دی جرت نہیں سی ہون دی اس تے سونے والوے کے کیوں جی فرمایا میرے نانا جان نے صحابہ نو کیسی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پچھے بھی نہیں رہنا انج سرات مستقیم اتے قیم رہنا ہاں جی اے میرے نانا جان نے ہاں جی سنو جی انجی اوز علامہ انجی اوز یعود و نصارہ کو پیسے کھا کے اے تھے مسلمانہ نو گمراہ کرنا تے اے تھے جناب کرنا جی فلانی انجی اوزے فرمایا فرمایا حضور دے ہاں جی دا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندہ سی نا او ہوندہ سی جڑا حضور دی امت سب تو بڑا خیر خواہ ہوندہ سی فرمایا میرے نانا جان دے ہاں آزم سب تو عظیم بندہ گڑا ہوندہ سی جی دا سب تو بڑا حضور دے امت خیر خواہ اور حضور دی امت بہت اٹھانوالا ہوندہ سی کیوں جی اے اج این جی اوز یہاں دے گلنا کردیں افضل تے آزم اے امام حسین فرما دیں میرے نانا جان دے نزدی افضل تے آزم کون ہوندہ سی جڑا حضور دی امت کم کردہ سی حضور دی امت دے بوجھ اٹھاندہ سی حضور دی امت دی غم خارک کاندہ سی حضور دی امت دے جو میں انہ نے بھلا کردہ سی انہ نے معاملات کردہ سی مددگار ہوندہ سی تے اوہی بندہ حضور دے ہاں افضل بھی سی تے آزم بھی سی تے فرما دیں پھر میں سال تو ابھی ہم مجلس ہی فرمایا میں پھر پوچھے اپنے نانے جان دے مجلس دا کہ جدو حضور بیٹھ دے سن پھر حضور دی مجلس دی کی کیفیت ہوندی تے فرمایا سال تو اب مجلسی کالا کانا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لا یکوم ولا یجلس اللہ علیہ ذکرن فرمایا میرے نانے جان جدو مجلس آن دے سن تامی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھ دے سن جدو حضور اٹھ دے سن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھ دے سن اے تے گل بڑی عجیبے ایدہ ترجمہ میں کر دے نا فرمایا حضور جدو مجلس آن دے سن جتے آ کے مجلس سے جو حضور داخل ہونے سن حضور اٹھ ہی بیٹھ جان دے سن اے علیہ دا با آتے پھر جتے بھی حضور بیٹھ دے سن مرکز تے وہی جگہ بڑھ جان دے جہاں جہاں اینج رخ ہویا تو پھر صحابہ اینج بیٹھے تھے حضور اٹھ بیٹھے تھے رخ اینج ہو گیا حضور جتے بھی بیٹھ دے سن پھر مجلس تو وہی مرکز بڑھ جان دے سن ادھر ہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیٹھ جان دے سن حضور اسی بات کا سب کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے بیٹھنا ہے مجلس میں اور اللہ کے ذکر سے اٹھنا ہے مجلس کے اندر فرمایا میرے نانا جان دی مجلس سے ایک لخت چویہز آروی صحابہ بیٹھے سن نہ آتے حضور نے ہر ایک نود حق دیتا کیوں جی ایمام حسین فرما دے لا اگلی گالتے بہن ڈاڈی لا یحسب جلیسو انہا حدن اکرم علیہ من ہو آپ نے فرمایا میدانیں عرفات ایج تے تا پکی کر لینا ایک لخت چویہزار صحابہ ہے سن اس دن تا پکی کر لینا مصدلفہ بچو ایک لخت چویہزار سن تے مناہ بچو ایک لخت چویہزار سن تے جیزا حضور نے آخری حجت الوداد خطبہ دیتا او بھی چویہزار سن چویہزار بارال انہ تین مقام ہوتے جمع سن لیکن لا یحسب جلیسو انہا حدن اکرم علیہ من ہو امام حسین فرما دے ایک لخت چویہزار عرفات ایج موجود سن لیکن ایک لخت چویہزار اچو کدھی ایک نوی لا یحسب جلیسو گمان بھی کدھی نہیں سی کیتا حضرت بلال نے کہ میرے ناڑو زیادہ حضور فلانے ناڑ پیار کر تیری ہر آدھا پہ ہے جان فیدہ اسی جنہ دی اگل نہ کر دے ہو ایتھے عرشہ آ کے تھے مک گئی غسن بھی آ کے ختم کیوں جی غسن بھی آ کے ہاتھ جوڑ کھڑوتا بس جی بس اخلاق بھی آ کے تھے ہاتھ جوڑ کھڑوتے حضور جڑا چلنا اٹھے بھی ہاتھ جو اے ہو جی چال کسی دی نہیں اے ہو جی ویکھڑا کسی دی کوئی نہیں اے ہو جی اتا کسی دی کوئی نہیں اے پیار بنو کرے تھے ایتھے کرے حضور کی بات کرو حضور سے پیار کرو جن کی ہر عدہ کوئی ہے جی کائنات اے تھے دس بندے بندہ عدل نہیں کر سکتا دس بندے بیٹھے ہوں بندے تھے جھکا اس طرف ہی ہوندہ جیڑا بندہ کوئی تکڑا ہوئے یا بندہ یا پیس جیب بری ہوئے غریباں ہوئے دربارہ ہوتے بھی لوگ دال کھواندن اے امیران مرگے کھواندن اے تھوڑی بربادی ہوئی ہے امام حسین فرمادن قدی حضور کوڑ بیٹھا نہ رہے گمان بھی نہیں سیکھ گزریا کہ میرے نہ لو وقت کے حضور دہاں اوہ زیادہ عزت والا ہے من جالسہ ہو فاودہو فی حاجت سابرہو حتی یکونہو المنصرف وانہو اے غلط ہے ویسی مگ گئی فرمایا حضور کوڑ جیڑا بندہ آیا اپنی حاجت لے کے کوئی مشورہ لے نہ آیا اوہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا امام حسین فرمادی نے حضور نے ساری زندگی کسنو اے نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں مجھے کام کے لئے جانا ہے حتی یکونہو المنصرف وانہو یہاں تک کہ آنے والا خود اجازت لیتا کہ حضور اجازت ہے اے تیری ہر ادا پہ ہے جان فیدا مجھے ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالے کے حسنوں عدی بن حاتم حاتم تائی دے پتر جدو آئے نا اسلام قبول کرن تیرے خالے کے حضور مسجد تشریف فرماسن تیرے خالے کے حضور اٹھ کھڑے ہوئے کہنے میرے دل نے گوائی دیتی اللہ دے نبی بن کہنے میں نے حضور راستے اپنے در اقدس تے حضور تشریف لے آرہ سن میں نے انہاڑ کہنے رستے ویچ ایک مائی بڑی ملی رسول اللہ نو فرما انہاں مائی ایک بڑی مل گئی حضور نو رستے عدی بن حاتم حاتم تائی دے پتر کہنے لگے انہیں حضور نا گلہ شروع کیتی ہیں کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کہنے میں تھک گیا کہنے میں آک گیا انہیں اتنی لمبی گفتگو کی تھی لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا مائی اور بھی پڑے کم کہنے لگے انہاں جدو گفتگو ختم کی تھی نا تے پھر حضور چلے تے کہنے لگے انہاں پھر دوسری باری میرے دل نے قوائی دیتی اللہ دے نبی کہنے لگے انہیں جدو حضور کاشانہ اکدس تے تشریف لیا ہے تے گدہ سی اوز رسول اللہ دا جدے تے حضور آرام فرما دے سا او دے وچ روئی نہیں سی بری ہوئی خجوران دی چھال بری ہوئی سی خجور دے پتے بری ہوئی سا کیوں جی سوفیں ہوتے سینڈ آرین ہو کی پتا ہے اونا اس گدے ہوتے سو کہ حضور بدرج گئے گاروچ اے ہو جائے صورتحال جیر وی کسام دے چلے ہوئے کھانے کھانا رہے تے وی کسام دے آجی او گدے بنانا رہے تے جناب او فلانی چیز تے فلانی چیز تے وی کسام دیا پگڑیاں پاڑنا رہے تے وی کسام دے جناب پروٹوکول تے وی کسام دیا گڑیاں تے ہٹو تے بچو تے مرید تے فلان تے اینا دین تا کام تھوڑا کرنا سی اے نا تا کدی زندگی سوچے بھی نہیں اسی لی ہوئے جہے گدے تے کدی سوڑے جہتے ہوئے چھال بھری ہوئے اے نا تا کھانا سا ہی نہ پکی ہوئے تے مریدانال نراز ہو جانے مولوی تقریر کرنے جان دے وال جا روٹی نہ پکی ہوئے دے بعد لوگ دے بیستی کر دینے یہ تقریر کرنے کے بعد روٹی کی پر بیستی کر دینے والوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھر مہینہ مہینہ آگ نہیں جلی اس واسطے اقبال کہندہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمی آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا من اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ تامین حق بحق داران سپرد بندگاران مسند خاکان سپرد اے تیور موضوع دوسری طرف چلا جانے میں ان گل مکان لگا اے میں امام اے جی کسے کربلا بیان کی تھی امام حسین دی حدیث پڑھ کے بے ادب گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ آلے میں بے ادب گستاغ فرقے پڑھ کے 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 پڑ توجہ باغ جنت کے ہیں بار مدخ خانِ آلِ بیت تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ آلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ آلِ بیت اے شبابِ فصلِ گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیلہاتا بوستانِ آلِ بیت سرشہیدانِ وفا کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شانِ آلِ بیت زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنانِ آلِ بیت بے عدب گستاق فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ آلِ مریم وزیک محمد اے بیت توجہ توجہ جی آخری حدیث میں عدی میں ترجمہ کیتا ہے عدی اے جی چھڑ دیتی دوسری حدیث امام علی رضاہِ نیشاپور آپ گھوڑے ہوتے سوار سن آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہو ایسی تے لوگاں نے کہا حضور دیدار کرا جدو امام علی رضاہ نے کپڑا چہرے تو اٹھایا تے دنیا غش کھا کے ڈھے پئی وی ازار تے خالی محدث سن تے عالم سن وی ہزار تے او سن جنہو حدیث لکھی تے امام دا تا تسی اندازہ لاسا تے کتنی لکھا امام ہونے وی ازار تے علماء سن تے محدثین سن فقی سن مفسر سن بعد جدو کلم دواتا گھنیاں گئی ہیں تے وی ہزار بندہ سی جنہو حدیث لکھ رہے سی لوگاں نے امام علی رضاہ نو کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناو آپ نے فرمایا فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی اس رویہ یہ جڑی حدیث ہے نا یہ دی سنہ دی سارے ائمہ آل بیتن قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم امام علی رضاہ کہنے نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جان امام موسیٰ قاظم نے آن ابی جعفر نے صادق امام موسیٰ قاظم کہنے نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام جعفر صادق نے او کی کہنے آن ابی محمد الباکر او کی کہنے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام محمد باکر نے او کی کہنے آن ابی زین العابدین او کی کہنے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام زین العابدین نے امام زین العابدین کیا کہنے آن ابی الحسین مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جی امام حسین نے تحانا بی علی ابن عبی طالب تیمام حسین کہتے ہیں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی مولا کائنات نے اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اور قال حدثنی جبریل تو مولا علی کہنے میں رسول اللہ کو سنیا میں نے حدیث بیان کی تھی جبریل نے تو جبریل کیا کہتے ہیں سمیت رب العزت جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا ہاں جی کیا سنا یقول لا الہ الا اللہ حسنی کہ کلمہ تیبہ میرا کلہ ہے فمن قال دخل حسنی کہ جس نے یہ کلمہ تیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا فمن دخل حسنی امنہ من عذابی جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا امام احمد بس آخری بات میری گفتگو ختم امام احمد بن حنبل کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی سنا دینا قال حدث انہی ابی موسی القاظم آن بی جعفر انہ سادق آن بی محمد الباکر آن بی زین العابدین آن بی لحسین آن بی علی ابن عبی طالب قال حدث انہی حبیبی و قررت و اینی رسول اللہ قال حدث انہی جبریل قال سمیت و رب العزہ کہتے ہیں اے سنت جڑینا لا قریت حازل سنا دو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی پوری سنت میں پڑینا دوبارہ اے کسے جلے ہوتے پڑی جائے تے سنت دی برکت نہ ہوتا جھلہ پان ختم ہو جانا کیوں جی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز نورِ چشمِ رحمت اللہ العالمین آئمامِ اولین و آخرین بانوِ تاجدارِ حل عطا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق اور مادرِ آن کاروانِ سالارِ عشق رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاس پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفیٰ وَگَرْنَا گِرْدِ تُرْبَ تَشْقِ گَرْدِیدَ مَنِ سَجْدَ حَابَرْ خَاکِ اُوْ پَاشِیدَ مَنِ بس ادھا میں ویسے برکت واسطے پڑے کیوں جی اقبال کہندہ حضرت سیدہ کو اللہ نے وہ مقام دیا شریعت دیاں پابندیاں نہ ہون دیاں میرے پیرہ میں زنجیر نہ ہون دی پھر اقبال پھر کی کرنے دا پیشِ نظر وہ نوبار اور سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے آہ یہی تو امتحان ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آلِ بیتِ عزام کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے ساتھ سب جو بھی نسبتیں رکھنے والے ہیں سب کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر رکھے اور تا صبح قیامت حضور کی غلامی دے پھر جب حضور تشریف لائے تو پھر اس دن لبائے کے نعرے ہم سب مل کر لگائیں لبائے